السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دل مقاصد کو پورا فرمائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائی آمین سمہ آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں طلاق دینا یا طلاق ملنے کے حوالے سے اس کی مخلف صورتیں ہیں اور ان کی مخلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے بہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں طلاق دینا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے پشیمان ہوگا غمغین اور افسردہ ہوگا خواب میں طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا یا ایسے شخص سے نکاح کرنا جس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا مال اپنے قبضے میں کرنے اور احش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی علامت ہے خواب میں طلاق نامہ لکھنا یا تحریر کرنا یا تحریر کروانا عزت و مرتبہ میں کمی واقعہ ہونے اور دولت مال ضائع ہو جانے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے خواب میں خلا کرنا یعنی عورت سے کوئی چیز یا مال لے کر اسے طلاق دینا یہ دولت مند ہونے کی علامت ہے اور فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں طلاق سننا یعنی عورت کسی نے خواب میں طلاق کو سنا یا سامنے سے کسی مرد نے کہا مطلب اپنا مرد ہوگا یا کسی کی آواز سنیں تو یہ پریشانی اور نقصان کی علامت ہے خواب میں طلاق ملنا نقصان اور دکھ کی علامت ہے جو اس طرح کی خواب ہیں ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرے گا تو جو خواب کا برا اثر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا اور آپ کے لئے بہتری پیدا ہو جائے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اگر وڈیو اچھی لگی ہے تو جاتے ہوئے وڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے سواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہان کی خوشیاں تعافی فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین